یاد رکھیں اصل کرشماتی نظام تشخیص طب تین لیولز اور ان کے آگے نو زیلی درجات پر مشتمل ہے اور آخر میں کرشماتی طبی فارما کوپیا بھی ہے یہ اس وقت پوری دنیا میں میں حکیم شہباز حسین عوان صدرہ تحصیل وزیر آباد زلہ گجران والا پنجاب پاکستان سے سکھا رہا ہوں سوشل میڈیا پر کرشماتی نظام تشخیص طب کا نام استعمال کر کے جالی نقشے پیش کر کے جتنے دعوے دار ہیں فرادی جھوٹے اور نو سرباز ہیں ان سے محتاط رہیں اور ان کو فیس کی مد میں کوئی رقم ادا نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یارے بائیور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مذبان حکیم شہباز حسین عوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن جھوٹے آج کی اس مقصد سی ویڈیو میں اس موسم میں تیار کیے جانے والے ایک بہت ہی پیارے اور ایسے نسخہ سے آپ کو متعرف کروا رہا ہوں جو ہزاروں سال سے طب میں آئر ویڈک میں یہ مستعمل ہے اور اس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور مختلف ناموں سے بنایا جاتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بڑے بڑے طبیب ہیں وہ سارے کسی نہ کسی شکل میں اس نسخہ کو بناتے ہیں ہم بھی اس نسخہ کو تیار کرنے لگے ہیں اور یہ تقریباً آج کل کے موسم میں ہی زیادہ بنتا ہے جب سوہانجنہ کی مولی جو ہے وہ مارکیٹ میں آتی ہے تو اس نسخہ کا نام جو ہے وہ ہمارے مطلب میں ہم اس کو سوہانجنہ وٹی یا مورنگا وٹی کے نام سے بناتے ہیں حبِ حلطیت کے نام سے بھی اس کا نام ہے ہنگ والی گولیاں بھی اس کو کہا جاتا ہے طبع یونانی میں بہت عرصے سے یہ رائج ہے اور یہ بنیادی طور پر آئر ویڈک نسخہ ہے جو ویڈ ہیں ان کی اکثر پرانی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے اور آئر ویڈک والے تو اس کو چوراسی سے زائد مراز میں استعمال کرتے ہیں دو طریقے جن سے ہم اس کو سوہانجنہ وٹی کو تیار کرتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ جو اس کو بنائے گا وہ اس سے فیدہ اٹھائے گا بہت عالی نسخہ ہے ایک دو نہیں لاکھوں کرونوں مریضوں پر ازمودہ اور لاکھوں طبیبوں اور ویڈوں کا مجرب ترین نسخہ ہے اس نسخہ میں سب سے پہلے آپ نے سوہاگا بریان لینا ہے دو طولے اس کے بعد ہنگ اصلی اس میں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو ہنگ شامل کریں سب سے پہلی بات یہ کہ اس کو گائے کے گھی میں یا دیسی گھی میں تھوڑا سا بریان کر لیں دوسری بات یہ کہ ویسے تو ہنگ جو ہے وہ دو تین قسم کی مارکٹ میں آتی ہے لیکن جو ہنگ ہیرہ ہنگ کے نام سے دستیاب ہے وہ سب سے آلہ ہوتی ہے لیکن وہ بہت مہنگی اور بہت تیز ہوتی ہے ہم اپنے اس نسخہ میں ہیرہ ہنگ استعمال نہیں کرتے بلکہ ہنگ ایرانی کے نام سے جو ہنگ آتی ہے وہ بڑی اچھی اور اگر آپ کو آلہ دستیاب ہو جائے تو وہ آپ استعمال کریں وہ سستی بھی ہے اور وہ بہت زیادہ تیز بھی نہیں ہوتی افالو سرات میں ہیرہ ہنگ جو اصلی ہے وہ بے حد تیز اثرات رکھتی ہے اس لئے بعض نازک طبع جو مریض ہیں ان کو وہ بہت زیادہ خوشکی کر دیتی ہے تو آپ نے اس نسخہ میں ہیرہ ہنگ نہیں لینی ہنگ ایرانی آپ نے لینی ہے یہ بھی آپ دو طولہ لے لیں سند یا زنجبیل جس کو خوشک ادرک بھی کہا جاتا ہے سند یا سونٹ بھی کہا جاتا ہے یہ بھی اس کا پودر آپ نے لینا ہے دو طولے اس کے بعد آپ نے نمک سیاہ کالا نمک جو ہے وہ آپ نے لینا ہے دو طولے اب اگر یہ چیزیں ساری دو دو طولہ ہو جائیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کے برابر مثال کے طور پر آپ نے یہ نسخہ جتنا بھی بنانا ہے دو دو طولہ بنا لیں ایک کلو بنا لیں ان سب کے برابر سہانجنہ کی مولی اس کو کوٹ کے اچھی طرح کپڑے سے نچوڑ کے اس کا رس نکال لیں سہانجنے کی مولی کا جو رس ہے اس کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بریق پیس کے کھرل میں ڈالیں اور اس کے بعد اس کو کھرلائی جو ہے وہ شروع کر دیں یاد رکھیں کہ میں پھر ارض کر رہا ہوں کہ اس نسخہ میں جو آپ نے ہنگ استعمال کرنی ہے وہ کچھی نہیں ڈالنی ہنگ بھی نہیں ڈالنی وہ بہت تیز ہوتی ہے ہنگ ایرانی کے نام سے جو ہنگ آتی ہے وہ لیں اور آپ نے ایسے کرنا ہے کہ دیسی گی یا گائے کا گی اگر مل جئے تو بہتر ہے تبے پہ ڈالیں اور اس ہنگ کو تھوڑا سا اس میں بھون لینا ہے دو طولہ ہنگ لینا ہے اس کو تھوڑا سا بھون کے بہت زیادہ نہیں بھوننا کہ وہ بلکل ہی جل جائے تھوڑا سا بھوننا ہے اور اس کے بعد اس نسخہ میں شامل کر لینا ہے اور اس کی سوہانجنہ کی مولی لے کے اس کا پانی نکال کر اس کے ساتھ کھرلائی کرنی ہے اور جتنی عدویات کا وزن ہو مثال کے طور پہ یہ اگر آپ دو دو طولہ لیتے ہیں تو آٹھ طولہ بنیں گا آٹھ طولہ یہ آپ نے سوہانجنہ کی مولی کا پانی لینا ہے اور اس کے ساتھ اس کو کھرل کرنا ہے جب یہ کھرل ہو جائے تو پھر آپ نے اس کی چنے کے برابر گولیاں بنا لینا ہے اگر کسی موسم میں سوہانجنہ کی مولی دستیاب نہ ہو تو پھر اس نسخہ کو آپ سوہانجنہ کے پتوں کا پانی لے کر بھی بنا سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پتے سوہانجنہ کے پتے لیے ان کو اچھی طرح دھویا تاکہ ان سے مٹی گرد و گبار اتر جائے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پانی سے دھوتے ہیں تو وہ پتے کچھ نہ کچھ پانی جذب کر لیتے ہیں جب وہ جذب کر لیں گے تو پھر آپ جب ان کو کوٹیں گے اور ان کو نچوڑیں گے تو اس میں سے رس آرام کے ساتھ نکل آئے گا اگر سوہانجنہ کی مولی کا سیزن نہ ہو تو سوہانجنہ کے پتوں کا پانی بھی آپ اتنی مقدار میں لے کر جو اس دوائی کے برابر ہو یہ تمام نسخہ جتنا ہے اتنا آپ نے سوہانجنہ کے پتوں کا پانی یا مولی کا پانی لے کر اس کو کھرل کرنے کھرل کرنے کے بعد چینے کے برابر گولیاں بنا لیں اس کی مقدار خوراک ایک سے دو گولی مریض کی عمر وزن قد کو مد نظر آکے ایک گولی دن میں تین دفعہ بہت زیادہ تکلیف ہے تو دو گولی دن میں تین دفعہ دے سکتے ہیں مزاج کے اعتبار سے یہ گرم خوشک مزاج کا نسخہ بنتے ہیں اور اس کے استعمال سے تمام جسمانی دردیں تھکاوت سستی کمزوری یہ بائی بادی کے مسائل ریشے کی زیادتی اسحابی مسائل ریح کی دردیں ریح کی درد کے لیے بہت آلہ پائی کا نسخہ ہے ایسے لوگ جو تبخیر مدہ میں مطلع ہوں ازلاتی اصحابی 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 اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کو بھوک نہیں لگتی نظام میں انہزام ڈسٹرب رہتا ہے تبخیر ہوتی ہے بھوک کی کمی کے لیے تو یہ موجز نماد وائی ہے اور دردوں کے لیے تکاوٹ کے لیے سستی لگ جانا کے لیے آئیرو ویدک والے اس کو 84 سے زیادہ مراز میں مفید لکھتے ہیں بہت ہی مجرب نسخہ ہے ہزاروں سال سے ٹب میں چل رہا ہے اور بہت ہی کامیاب یہ نسخہ ہے اس نسخہ کو بنا کر استعمال کریں بالخصوص ایسی خواتین جن کے منسز کھل کر نہیں آتے بہت زیادہ ان کو مسائل ہو جاتے ہیں منسز نہ آنے کی وجہ سے مٹاپہ ہو جاتا ہے خوشک سرد ایسے تمام ریز جن کو بڑا گوشت کھٹی چیزیں نقصان دے ہیں وہ اس نسخہ کو ضرور استعمال کریں اس نسخہ کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد یاد گھنٹے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے ایک گولی دن میں تین دفعہ کافی رہتی ہے بڑی دواء 84 سے زائد امراض کے لئے مجرب ہے اطبع اکرام اس کو سوچ سمجھ کر بہت زیادہ جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ